سٹریس ایک بیماری ہے جو ہر شخص کے ساتھ ہو اور ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ ہے کہ سیلف لف نہیں ہوتا ہم اپنی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بہت سارے جن کا ہم تو ان لوگوں سے ہم مایوس ہوتے ہیں تو پھر ہم سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری اہمیت کیا ہے ہماری ذات کی اہمیت کیا ہے دوسری چیز جو سٹریس کو ہماری ذات کے اندر بڑھاتی ہے وہ ہے ہماری کوئی پرارٹی نہیں ہے کہ ہم نے کام کو کس طرح ٹائم دینا ہے فیملی کو کس طرح ٹائم دینا ہے اور اپنی عبادات کا ہم نے کس طرح تو تینوں کی اپنی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے اس کے بعد سٹریس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو فیملی لائف ہے یعنی استواجی زندگ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی تقریباً میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص اگر سامنے نہیں بول سکتا لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے استواجی رشتے میں سٹریس کا شکار ضرور کرتا ہے ایک بہت ویل کھاتے پیتے جو ہے ایک لوگٹر صاحب ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اپنی گھر میں کیا اہمیت ہے تو وہ کہنے لگے اس جسٹ ایک ایٹی ایم ہی ہے یعنی ایک اچھا کمانے والا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ اس کے گھر کی اندر صرف کیا صرف ایک ایٹی ایم ہے تو یہاں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے ہاں شادی کا جو بندن ہے یہ کس کے لئے ہے کیا آپ پریشانیاں خرید کر اپنے گلے میں ڈالنے کے لئے ہیں یا اپنی زندگی میں امن لانے کے لئے شانتی لانے کے لئے پھر ہم اپنی روز مرہ زندگی کو دیکھیں تو پورا دن جو ہے نا ہم صبح سے لے کر رات تک بغیر کسی بریک کے ہم ایک گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں اور ہمارے ہم کیلولا نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہیں پر بھی روٹین میں نہ ہمارے آفیسز میں ہم کام میں ہیں نہ ہماری تو چائنہ جیسا ملک آج وہاں پر کیلولا سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں لوگ آفیسز کے اندر بھی ایک جگہ بنائی ہیں وہاں کیلولا کرتے ہیں چن منٹ کے لئے تو کہتے ہیں کہ کیلولا کرنے والے شخص کو ستر پرسنٹ چانس ہوتا ہے اس کے آٹ اٹیک کے نہیں ہوتے ہیں پھر ایک اور وجہ ہمارے اردگرد جو لوگ جڑے ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ جڑے ہوتے ہیں جو ہم ہماری کسی خوشی سے ہمارے کسی اچھے کام سے ان کو یعنی کہ وہ اس سے نہ خوش ہوتے ہیں تو آپ نے ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اپنے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ 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 کیا ہے عبادات میں سجدے کی اہمیت ہے یہ بہت زیادہ ہے ایک مشہور جو ہے یوٹیوبر ہیں کاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ تمہاری اکل جہاں کام نہ کرے وہاں توبہ کر لو یعنی آپ کو سمجھ آئے کہ میرے بلکل جو اردگرد ہے اب میری میری سوچ کہیں بھی کام نہیں کر رہی تو توبہ کر لینے چاہتے ہیں پھر آخری بات اپنے اندر لرننگ جو لرننگ پیدا کریں اور عمر کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے لرننگ کی ضرورت ہے کمنٹ باؤس میں اپنی رائے کے احسار ضرور کیجئے گا موسیقا موسیقا موسیقا